بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارام کیا لوگو اللہ ایک ہے بس اسی کی عبادت کرو ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دو مجھے اس کا نبی اور رسول مانو اچھے کام کرو تو جن کے نصیب اچھے تھے وہ فوراں داخلے اسلام ہوئے کچھ آہستہ آہستہ داخلے اسلام ہوتے چلے گئے آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اعلان نبوت کے پانچمیں سال شکار کر کے باہر سے آئے مکہ میں داخل ہونے لگے گیٹ پر ایک لمڈی کھڑی ہے وہ تانہ دیتی ہے حمزہ آج تیرے پتیجوں کو ابو جہل نے بڑا مارا تم کیا کرو گے خاندانی غیرت جوش میں آگئی دوسرے لفظوں میں ایمانی غیرت جوش میں آگئی کہا اگرچہ میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑا میرا قدیجہ تو آئے نا آج ہی میں ابو جہل کو پوچھ لیتا ہوں اس کی ایسی جرت ابو جہل کو تلاش کیا خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا تھا جاتے ہی اس کے سر پر لوئے کی کمانڈے ماری ابو جہل تھر تھر کامپنے لگا سارا اس کا پھٹ گیا کہتا ہے حمزہ کو آج خلاف معمول کیا ہوگیا کہا آج کے بعد تیری جرت تو میرے قدیجے سے ایسا کرے تو جب تھوڑی دیر کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ تھنڈا ہوا تو کہتے ہیں میں اپنے پتیجے کو بھی ملوں تو سہی چلتے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آگئے آ کر کہتے ہیں پتیجے خوش ہو جائے میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے پوچھا چچا جی کیا بدلہ لیا کہا ابو جہل کا سر پھوڑ کر آگیا اس نے جو آپ کو مارا تھا کہا چچا جی نہیں میں بدلہ لے کر خوش نہیں ہوتا میں بدلے لینے نہیں آیا میں تو نفرتیں مٹانے آیا ہوں محبتیں سکھانے آیا ہوں میں اس جان میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں نبی رحمت تعلیل آلمین بن کر آیا ہوں میرا بدلوں سے کیا کہا تو آپ کے چچا بوچھتے ہیں پتیجے یہ بتاؤ پھر کیسے خوش ہوتے ہو آج میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں جو پیغام دیا وہ آلمگیر پیغام ساری کہنات کے لیے کہا چچا جی تب خوش ہوتا ہوں اللہ کو الہ مان لو مجھے اس کا نبی اور رسول مان لو اور دوزق کی آگ سے بچ جاؤ یہ ہے میری خوشی پوری کہنات میں دوزق کی آگ سے صرف وہی شخص بچے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانے گا تو چچا آپ کے پتیجہ تو وہ پہلے ہی مانتے تھے لیکن ایمان تب ملنا تھا جب آپ کو نبی اور رسول ماننا تھا تو آپ کے چچا کہتے ہیں پتیجے جلدی مجھے داخل اسلام کرو کہیں ایسے ہی نہ ختم ہو جاؤں آپ نے کہا چچا جی پڑھو لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا نے کلمہ پڑھا داخل اسلام ہو گئے پھر ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام کی خدمت میں گزار دی پہلے پتیجہ کہتے تھے جب ایمان مل گیا پھر کبھی پتیجہ کیا کر نہیں پکارا جب بھی پکارا ہے یا رسول اللہ کیا کر پکارا ہے جو آپ پر ایمان لے آتا تھا وہ چچا ہے وہ دوست ہے کوئی بھی رشتے دار ہے پھر ایک ہی محبت پری آواز سے آپ کو آواز دیتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا عبی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی آپ کے چچا جنگ عوض میں جامع شہادت روش کرتے ہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفیض فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوْ سادر حسین قبیری گورنمنٹ آئیسکول نمبر کافذ بار پاکستان والسلام